موسیقی اس نور کو پتھر کا سمجھ دینا کہ پتھر ہے نہیں سنتے نہیں دیکھ لیں حضور کے پاس آیا ہوں حضور نے پڑھایا تھا جب تمہارے وہ مران نام حیدل ہو جائیں تو رونا ہوں یہ اشارہ اس مرمان کی طرح تھا کہ تم نام حیل ایسی آکے رونا ہوں جب مران نام حیدل ہو تو کیا کرنا؟ رونا کیچی؟ رونا کہ ہم پر یہ ہمارے عمال دو مجھے سے برے آپ کے ماں گئے ہیں آکے رو رہا ہوں ابنا آپ نے تو کتنا اچھا تھا اب یہ اب پر آگیا ہے یہ اس کی طرح پشارہ بتا رہا ہوں یہ برے حاکم کبھی کبھی ہماری صدا ہوتے ہیں بڑا بشروع چملہ تھا مارسی میں شامتِ آمالِ ماں سورتِ نادِر جرِف بادشاہ تھا بڑا ظالم اس کا نام لے کر کھا گیا کہ ہمارے عمال تشامت ہے جو اس کی صورت میں ہم پر آئی نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں نہیں یہ تو کوئی اور بات ہے میں اور آپ سیدھے نہیں اپنے تو معاشرہ دورست نہیں نہیں دورائیوں کو دور کرنا ہے کلائی کا حکم دینا ہے اور ہر شخص نے اس میں عصا دینا ہے اپنے آپ کو فسلمان سمجھتے ہوئے اس کو محسوس کرنا ہے عدل انصاف جسٹس یہ معاشرے کے لئے قیام ہے ایک لمحے عدل کرنا تفسیر قبول بیان میں یہ حدیث شریف نقل بھی گئی ہے کہ رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک لمحے عدل و انصاف کرنا ستر سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے کیا کرنا ایک لمحے عدل کرنا نہ اولاد کے ساتھ نہ خوستوں کے ساتھ میاں بیوی کفتر میں نے کہا نا ایک آدمی سے گر ہیں پور آپ صرف جا کر وار صدر وزیر آزم کا ختم نہ ہو جائے ہر آدمی نہیں بھی عدل ہو رہا ہے نہیں نتیجہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برائی ہم سے رخصت نہیں ہو رہی بلکہ برائی ہمارے درمیان بڑھا ایک بادشاہ جو ایک لمحہ زندگی میں عدل کرتا ہے وہ اپنے معاشرے کے لئے احمد صاحب اور اگر نہیں کرتا ہے وہ سب کا ممان بھی دے رات ہے اور جو اس کے ساتھ اس کے حمی بن جاتے ہیں وہ بھی سب اس پر بنا ہے شریف بادشاہوں کی حقایتیں لکھی ہیں یہ جو سلطنت ہوتی ہے یہ عوام کے وجود سے کمال کو پہنچتی ہے لوگ مال سے زینت پتے ہیں اور مال تعمیر سے خورج پاتا ہے اور تعمیر اور سیاست عدل سے رونک پاتی ہے بعض نے کہا سیاست بیاست کی بنیاد ہے یاد رہے اگر ہر شخص وہ ووٹ دینے والا وہ ووٹ دینے والا وہ کی اوتے پہ لگنے والا بڑا ہوتا ہے یا چھوکا ہوتا ہے ہر شخص کو اگر سمہ داری کا احساس نہیں تو نظام درست رہ سکتا نہیں نظام کیسا ہونا چاہیے جلدی کی بات ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ پرانے کے بعد حضرت ابو بکھر اس صدیب کو خلیفہ رسول اللہ چنا گیا کپڑے کی تیجارت کرتے ہیں خیصلہ ہو گیا اگلے دن آپ نے اپنے کندے پہ کپڑا رکھا اور ماتین میں اگر کپڑا بیچ ہے لوگوں نے کہا آپ کو تو خلیفہ رسول بنایا گیا ہے اور میں میرے بچوں کو کھانا کون کے رائے گا میں اگر میند نہیں کروں گا کماؤں کا نہیں کروں گا میں کچھ لے کے نہیں جاؤں گا تو وہ کھانا کیسے کریں گے سارے لوگ صحبہ نے کہا بات ان کی سچی ہے بیٹھ دے کہ اگر ان کو ہم نے کاروبار کرنے دیا تو پھر حکومت کے کام کون کرے گا اور اگر یہ حکومت کے کام کریں گے تو ان کے بچوں کا خرچہ میں تلمان سے ان کی تنہا مقرر بھی جائے میں جائے خرچہ پوچھا کتنا ہوتا ہے اتنا آپ کے لئے سمجھو چار چھے دیرم مقرر کرتے ہیں دیرم چمنی کو کہتے ہیں مقرر کرتی ہے یہ ان کا خرچہ مقرر کرتے ہیں آپ کو ٹوٹی پہ لگا دیا کہ آپ نے کام کرنے بہت اچھا کھانا پرتا کا گھر میں ایک دن پندرہ بیس دن مہینے کے قریب گزرا ایک دن دن میں ہلپا پک گیا کھانا پتے bang ہلپا کوئی میں نے کھانا bang آپ کو توزی پک کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دکھا آپ سر لگ Carmen دو ڈو نیشnر نیشے پک ایوں کی مہینے بعد ہلپا پٹ گیا در آئے کٹا کہیا pile کھانا Debata بات کی عمریاں نے کہا جو آپ کو پیسے ملتے ہیں تھی در کھانا ش thé ہفتے کے بعد اتنا بچتا تھا آج اتنا کو ہو گیا کہ علوہ ہو گیا ہے اچھا تو اگر اتنا کم ہو تو ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے کہ ہی ہو ہی آگا تو علوہ لے کے بجزد میں آگا ہے آیا نہیں ملوے کا برطن لے کر ممبر پر جمع ہو آگے لوگوں کو جمع کر لیا کھڑے ہو کے کہا ابو بکر کی تنخواہ سے اتنے پیسے کم ہو گیا تو اس کے بغیر بھی ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے آج یہ گھر پہ علوہ پکیاں گھر والوں نے بتایا کہ اتنے پیسے بچاتے رہے تو جتنے انہوں نے بچائے ہو اتنے پہ ہی گھر خواہ سے ایچھی کھڑا رکھا 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 لوگوں کھڑا ایسے ہی ان لوگوں کی عزت ہے کیا آج ہمارے ہاں حلال حرام کا تصور ختم ہوں لیکی اور بدی کا تصور مٹ گیا بس جو میں کرنا ہوں گھوٹ ہی جو میں چاہنا ہوں گھوٹ ہی ہے ہماری یہ سوچ ہو گئی اور ہم نے اس کو بنا لیا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے یاد رکھے جہاں نہیں بھی برائی ہو مسلمان پسند حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشروع واقعہ گھر میں کام کر رہے تھے سرکاری کام کر رہے تھے ایک شخص ملنے آ گیا چراغ جلا ہوا کام کر رہے تھے جو بھی وہ آیا آپ نے وہ چراغ بند کر دیا دوسرا چراغ روشن کر دیا اس نے پوچھ لیا اس اور اس چراغ میں فرق کیا ہے ایک آپ نے بند کر دیا دوسرا آپ نے چلایا ہے تیل ایک ایسا چراغ کی شکل ایک جیسی روشنی ایک جیسے اس کو بند کیا اس کو بھول لیا میں سرکاری کام کر رہا تھا وہ بیت قلمال کا چراغ تھا اس میں جو تیل تھا وہ سرکاری پیسےں اب میں سرکاری کام نہیں کر رہا تو سرکاری دیل تھی مستوار کام تمchu ہوایا ہیں تو میں ذاتی بات کرنی ہے تو میں نے تو اپنے گھر کا چراہ ہے وہ روشن کیا ہے کہ میں سرکاری کام نہیں کر رہا تو دیل یہ وہی ہے جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے دل پورٹ کر لیکن جب حرش کرنے کی بات آتی ہے دیکھیں کتنے مقابل ہیں ہمارا تو یہ سرکاری مال ہے مٹو کی احساس نہیں اگر یہ سوچ ہماری دورست ہو جائے ہمارا بتائیں معاشرات پر اس کو بولتا ہے یا نہیں یہ بولتا ہے اللہ سمجھو جو کی ہمیں احساس کریں کہ ہم مسلمان دیکھیں چودہ سو تیس چالیس سال پہلے قرآن ہو رہا آئے پہ آج پڑھ رہا ہوں رکھتا ہے آج ہی اتری محول دیکھیں پڑھ رہا ہوں سامنے آگے مسائل ہمارے معمولاد اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور معاشرے میں بگاڑ کو کسی صورت پٹا پھنے نہ دلتا مرتبوں میں کہیں کوئی غلطی ہوئی اور داگ پارنا میں توفت کا مقروف مہا کے مت آبانہ کامی دارے کا مطاقہ مطاقہ بیرے مطاقہ مطاقہ مطاقہ